بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج بھی ہمارا موضوع حامد میر اور اس سے جڑی ہوئی کچھ خبریں ہیں تو ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حامد میر کے حوالے سے جو خبریں نشر ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا پروگرام کیپیٹل ٹاک بند کر دیا گیا ہے اور یہ اسلامباد کی مصدقہ خبر ہے کہ یہ ملی بغت ہے چونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ ماضی کریم میں جانگ اور جیو کی جو پالیسی رہی ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے لہٰذا کوئی نئی بات نہیں ہامد میر نے جو باتیں کی ہیں وہ پہلے بھی جانگ اور جیو کی پالیسی رہی ہے چونکہ ابھی کچھ دنوں کے لیے جو عمران خان کی حکومت ہے ان دنوں میں اپنا سر بچانے کے لیے میر ابراہیم کو آگے کیا گیا ہے اور میر ابراہیم کی جو پالیسی ہے وہ یہی پالیسی ہے کہ بزنس کسی نہ کسی طریقے سے دونوں اداروں کا بچایا جائے لہٰذا ہامن میر کو آگے کر کے ایک دفعہ پھر جو ہے قومی سلامتی کے اداروں پہ جو گولہ باری کی گئی ہے وہ ایک آرزی طور پہ اس کا جو ہے وہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کا کیپیٹل پروگرام بند کر دیا گیا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد کیپیٹل ٹاگ جو ہے وہ دوبارہ آپ دیکھیں گے جیو کی سکرین کے اوپر اور دوبارہ آپ کو نظر آئے گا چونکہ اس سے پہلے بھی ہامن میر اس سے زیادہ جو ہے وہ پہچیدہ صورتحال سے گزر چکے ہوئے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہامن میر کے خلاف خالد خاجہ جو انٹیلیجنس کے ایک ریٹائر اوفیسر سے اور ان کا یہ کہنا تھا ان کے یہ دعوے داری تھی کہ وہ اسامہ بن لادن کے قریب میں رہے اور یہ یہی خالد خاجہ صاحب تھے جنہوں نے یہ خبر دی تھی کہ میاں نواز شریف نے محترمہ بین زیر بھٹو کے خلاف اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے اور پھر جب خالد خاجہ جو ہیں وہ ڈینیل پرل کے قتل کیس میں ان کا نام آیا اور پھر حامن میر نے ان کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں دیں اور ان کے خلاف پراپوگنڈا کافی ہوا تو وہ افغانستان میں قتل کر دیے گئے تھے تو خالد خاجہ کی بیوی اور ان کے بیٹے نے حامن میر کے خلاف تھانا شالیمار میں ایک مقدمہ درج کروایا تھا اور یہ مقدمہ جو ہے عدالت کے حکم پہ درج ہوا تھا لیکن اس میں مدیان کو انصاف نہیں مل پایا تھا بلکل اسی طرح جس طرح ریمن ڈائزز کے خلاف اگرچہ مقدمہ تو درج ہوا جس نے بلکل علی علی اللان پاکستان کے دون وجوانوں کو قتل کر دیا تھا لیکن اس کے سرپرست چونکہ سی اے والے تھے امریکہ والے تھے لہذا وہ قصاص دیت وغیرہ دے کے اس کو جان چھڑا کے لے گئے اسی طرح یہ معاملہ جو تھا کیونکہ اس کے ڈانڈے بھی جا کے امریکہ اور سی اے سے ملتے تھے اس لئے حامد کی میر کے خلاف پہلے تو مقدمہ ہی تاخیر سے درج ہوا اور اگر درج ہوا تو اس میں مدیان کو انصاف نہیں مل سکا یہ باتیں میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا اس کی ایف آئی آر تھانا شالی مار میں موجود ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ادارے کتنے کمزور ہیں ریمن ڈائزز کو بھی یہاں سے چھڑا لیا گیا تھا پھر حامد میر کے خلاف مقدمہ درج ہوا تو لیکن مدیان کو کوئی انصاف نہ مل سکا اور خالد خاجہ کا جو قتل تھا آج تک اس کے جو قاتلین ہیں وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ تالبان نے ان کو مار دیا تھا لیکن ان کے جو بیوی اور بیٹا جو تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے باپ کے قتل کے پیچھے حامد میر کا ہاتھ ہے تو حامد میر پہ ہاتھ اس نہیں ڈالا جا سکا چونکہ اس کے سرپرست امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اس کی آپ ایک ذرا غور کریں کہ اسطور کا جو معاملہ ہے جو ان پہ تشدد کا معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی لیکن کیا اتنی زیادتی ہوئی کہ ہم اپنی فوج پہ چڑھ دوڑیں کیا اتنی زیادتی ہوئی کہ ہم را کی زبان بولیں کیا اتنی زیادتی ہوئی کہ ہم مساد کی زبان بولیں کیا اس قدر زیادتی ہوئی کہ حامد میر جو ہے وہ نریندرہ مودی بن کے یہاں پہ ہمارے اداروں پہ چڑھ دوڑیں اور میں حیران ہوں کہ ہمارے پریس کلب کے سینئر عدداران ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوگے تاریاں بھی بجاتے رہے اور وہاں پہ کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جناب اس سے پہلے نجم سیٹھی بھی گرفتار ہوا تھا اور اس سے پہلے کئی گرفتاریاں ایسی ہوئی ہیں جو حساس اداروں کے کہنے پہ ہوئی ہیں لیکن برائے راست کبھی حساس اداروں کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا گیا جس طرح حامن میر نے کیا ہے چونکہ حامن میر کے جو سرپرست ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں حامن میر کو پتا ہے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے نکال لیا جائے گا یہاں سے بچا لیا جائے گا چونکہ وہ طاقت جہاں سے حاصل کرتے ہیں لہٰذا انہی کے امام پر ہماری فوج کو کمزور کرنے کے لیے بکواس بھی کرتے ہیں ان کے خلاف گند بھی اچھالتے ہیں اور یہ ایک بار نہیں متعدد بار ہو چکا ہے اور یہ تو خبریں آپ کے سامنے آئی چکی ہیں جو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا جو ان کو گولیاں لگی تھی اس میں یہ ثابت کرنے میں وہ ناکام رہے تھے کہ یہ حملہ آئی ایس آئی کی طرف سے کیا گیا بلکہ آئی ایس آئی نے انہیں بلا کر یہ بتایا تھا کہ آپ کو گولیاں مارنے والے کون تھے اور اس کے بعد حامن میر جو ہے وہ ایک طویل عرصہ تک خاموش رہے آپ کو میں حامن میر کے طاقتور ہونے کا یہ بھی بتا دوں چند سال پہلے جب ایف بی آر نے نجاز اساسوں پہ کاروائیوں کا آگاز گیا تھا تو ایک نوٹس حامن میر کو بھی بھیجا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہماری ایف بی آر ڈری اور اس نے وہ نوٹس واپس لے لیا کیا کسی اور کاروباری شخصیت کے خلاف یہ نوٹس واپس ہوا لیکن حامن میر کے خلاف ہوا چونکہ حامن میر بھی ریمنڈ ڈیویس کی طرح انہی کا بندہ ہے جو پاکستان کے مخالف ہے لہذا ریمنڈ ڈیویس کی طرح امریکہ کے حقوق حامن میر کے ساتھ اس نے جالی تصویریں بنا کے کس طریقے سے ان کو شائع کیا گیا اور وہ کون تھے یہ ایڈیٹر عصاف کے تھے لیکن وہ انٹرویو ڈان اور عصاف میں چھپا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایڈیٹر عصاف کا ہو اور اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس کو ڈان میں اس لیے چھپوایا گیا ہو تاکہ افغانستان پر بمباری کی جا سکے تو ناظرین آپ تو جانتے ہیں کہ وہ اس انٹرویو میں یہ الزام لگایا گیا تھا یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ افغانستان کے طالبان کے پاس ایٹمی مواد ہے لیکن وہاں کارپٹ بمباری ہوئی اور بم کا ایک کترہ وہاں سے برامن نہ ہوا موصوف حامن میر نے وہاں بھی بے رحمی اور انتہائی بے دردی سے وہ انکشاف جالی انکشاف جالی اور جھوٹا انٹرویو کیا تھا جس کے بعد پاکستان کے اداروں کی ساکھ بھی مجروع ہوئی طالبان جو عرصہ دراز سے سامراج کے خلاف لڑ رہے ہیں امریکہ کے خلاف جو لڑ رہے ہیں الحمدللہ انہوں کی تو ساکھ آج بھی بچ گئے لیکن حامن میر کس موں سے کعبے جاؤ گے اور آپ نے کیا کیا آپ کے سامنے ہے جو آپ نے کیا وہاں پہ لاکھوں معصوم بچے عورتیں اور عام شہری صرف آپ کے جالی انٹرویو کی نظر ہوگے میں کالا آپ کو وہ انٹرویو بھی دکھاؤں گا جو ڈان میں بھی چھپا اصاف میں بھی چھپا اور یہ انٹرویو کس طریقے سے ارینج ہوا تھا یہ بھی ایک کہانی ہے اور تھانا کوسار میں ایک خاتون نے اور بھی ایف آئی آر کے لیے درخواد دی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ حامن میر موصوف جو ہیں وہ کس طبیعت کے اور کس کماش کے آدمی ہیں اور میں بار بار آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کیا اسد تور پہ ہونے والا حملہ جو ہے اس قدر شدید تھا کہ آپ آرمی چیف پہ بھی گاند اچھا لیں ڈی جی آئی ایس آئی پہ بھی گاند اچھا لیں تو اس سے پہلے جو ابسار عالم کو گولی لگی تو اس پہ بھی یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ یہ حساس اداروں کا ہے تو آپ کیوں چھپکا بیٹھے رہے تو آپ کیوں خاموش رہے اس سے پہلے جب مطیع اللہ جان کا معاملہ ہوا تو اس سے پہلے بھی آپ نے اس طریقے سے گاند نہیں اچھالا آخر آپ کے اندر کیا مروڑ تھا مروڑ یہی تھا کہ آپ کے جو سرپرست امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کی گندی زبان سے پاکستان کے خلاف باتیں کیے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے لہٰذا منظر عام پہ آؤ اور پاکستان کی فوج کو کمزور کریں لیکن حامد میر صاحب یہ سن لیں یہ پاکستان جو ہے ہمارے ابا اجداد کا توفہ ہے یہ ستائیسویں رمضان کو بنا ہے اس کے لیے ہم جان بھی دیں گے اور لڑیں گے بھی اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کا نہ دفاع کمزور ہونے جائیں گے اور نہ کسی غدار کو بنگلہ دیش سے انامہ لینے والے غدار کو نہ اس پہ چڑھائی کرنے دیں گے انشاءاللہ العزیز ہر فورم پر اس غدار کا چیرہ بینکاب کیا جائے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ